رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنبالا ہے پیارے بچوں ہم چیپٹر کر رہے ہیں سیلور نیٹنگ نیڈلز اور اس کے اینڈ آف چیپٹر قویسٹنز میں کامپریہنشن کر رہے ہیں اور کامپریہنشن میں آج ہم انگلیش گرامر کریں گے اور انگلیش گرامر میں ہم جس بات ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے کنجنکشنز کنجنکشن کا اردو میں مانی ہوتا ہے جوڑنا دو چیزوں کو آپس میں جوڑنا اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کنجنکشن is a word which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another کنجنکشن وہ لفظ ہے جس سے آپ دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں دو words کو phrases کو یا clauses کو آج ہم تین کنجنکشن کے بارے میں پڑھیں گے and, or, or but words that connect each other words دو words کو آپس میں جوڑنے کے لیے and use ہوتا ہے جیسے ہم نے بک میں پڑھا تھا سنا wore the sweaters socks and scarves دادی made for her سنا جو ہے وہ sweater, socks اور scarves دادی کے بنائے ہوئے پہنتی تھی اور shows choices جہاں پہ دو چیزوں کے درمیان choice ہو اس میں اور use ہوتا ہے جیسے سنا had the option of saying a painful truth are telling an easier lie کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان کیا چیز اختیار کرنی ہے اس میں اور but جو ہے وہ difference کو show کرتا ہے جب دو چیزیں فرق ہوں تو ان میں ہم جوڑنے کے لیے but لگاتے ہیں جیسے بک میں ہم نے پڑھا تھا سنا new telling a lie was wrong but she had still done it اسے پتا تھا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے لیکن اس کے باوجود اس نے جھوٹ بولا تو اصل میں جھوٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے اپنے دماغ میں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن آپ اسے موں سے صحیح کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان بخیل ہو سکتا ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو کم تولنا جھوٹ بولنا مزاق مزاق میں بھی غلط ہے تو آئے اب ہم fill in the blanks کرتے ہیں with three conjunctions and or اور but پہلی blank ہے would you like to eat food dash play cricket اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے سے choice پوچھی گئی ہے کہ ہم خانہ پسند کریں گے یا ہم cricket کھیلنا پسند کریں گے اور اس میں جہاں پہ choice ہو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ہم اور use کرتے ہیں کہ penguins slide are weddle تو یہ ہم یہاں پہ اور کا استعمال کریں گے would you like to eat food or play cricket اگلی sentence ہے پاکستان ڈیش انڈیا are neighboring countries پاکستان اور انڈیا ہمسایا ممالک ہیں اب اس میں ہم نے اس کو connect کرنا تو اس کے لئے ہم نے دیکھا تھا کہ دو words یا phrases کو connect کرنے کے لئے ہم end کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم end کا استعمال کریں گے پاکستان اور انڈیا are neighboring countries پاکستان اور انڈیا دو ہمسایا ممالک ہیں next sentence he wants to bake a cake dash he does not have any flower کہ وہ difference ہے کہ وہ کام تو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس میدہ ہی نہیں ہے تو جب difference ہو تو پھر ہم but کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم but استعمال کریں گے she wants to bake a cake but she does not have any flower تو next ہمارے پاس sentence we have a holiday today dash I am still being forced to work کہ یہاں پہ بھی difference ہے کہ ایک بندہ چھٹیوں پہ دوسرے کو کام کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم دیکھا تھا کہ difference ہو جہاں پہ وہاں پہ ہم but کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اس blank میں we have a holiday today but I am still being forced to work but کا استعمال کریں گے next instance ہے my cat is very friendly dash has bronze stripes on its fur کہ میری جو ہے believe وہ بہت friendly ہے لیکن اس کے اوپر bronze stripes ہیں تو ہم connect کرنے کے لیے and کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح سے پورا کریں گے my cat is very friendly and has prone stripes on its fur تو next ہمارے پاس ہے do you want chocolate dash strawberry ice cream اب ہمیں دو ice cream کے بیچ میں choice ہے ہمارے پاس تو ہم choice کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اور کا استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پہ دو چیزوں میں سے اور strawberry ice cream تو یہ جملہ complete ہو جائے next ہے i had a blue dress dash a blue head اب یہاں دیکھیں کہ میرے پاس blue dress بھی ہے ہم connect کرنا ہے دونوں parts کو تو اس کے لیے ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم دو words یا phrases اس کو connect کرتے ہیں ہم end کا استعمال کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ end کریں کہ i had a blue dress and a blue hat میرے پاس ایک blue dress اور blue hat ہے next sentence he gave me a red pen اس نے مجھے صرف pen دیا dash i needed a green one تو یہاں پہ بھی difference ہے کہ green اور red تو difference کے ہم کرتے ہیں ہم پہلے یہ سمجھ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم جملہ complete کرنے کے لئے لکھیں گے he gave me a red pen but i needed a green one تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں